السلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور یہ بیسمنٹ ہے ہمارا اور ہم یہی پر ہوتے ہیں پوری گرمی صبح شام دن رات یہی پر ہوتے ہیں کیونکہ بیسمنٹ کافی تھنڈی ہے اور اوپر جو ہے تو وہ کافی گرمی ہے تو اس طرف ہم نے بیٹ ڈال دیا اور یہ کافی بہت بڑا روم ہے در بیسمنٹ میں تو آپ کو تو پتہ ہے ہمیشنز جو ہوں تو اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی اپنے سامنے ہی رکھنا پسند کرتے ہیں تو اوپر کے ویڈ رومز اتنے بھی بڑے نہیں ہیں کہ ہم مطلب سٹنگ بھی ہم ساتھ میں کر لیں اور سونا بھی ہو جائے ساتھ میں تو یہ بیسمنٹ کا جو ہے کمرہ بہت بڑا ہے تو یہاں پر ٹیمپریچر بھی کافی اچھا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بچے ہمارے سامنے ہی رہے نا تو ہم ایزی فیل کرتے ہیں اور بچے بھی ہمارے ایسے ہیں کہ جہاں پر پیرنٹس بیٹھے ہوں وہیں پر بیٹھنے پسند کرتے ہیں تو بس یہی پر ہم کھانا بھی کھا لیتے ہیں نیچے زمین پر بیٹھ کر اور یہاں پر ہم نے ٹی وی بھی رکھا ہے ٹی وی بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہ میرے بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ اوپر سے مجھے کھانا نیچے رہنا پڑتا ہے جب پک جاتا ہے ریڈی ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بچے بھی تھوڑی ہیلپ کر دیتے ہیں کیونکہ آج کل بچوں کی بھی چھٹیاں ہیں تو ایک ہی جگہ پر ہم بیٹھے رہتے ہیں ایک ساتھ کپ شب بھی لگ جاتی ہے اور اگر سونا ہوتا ہے یہاں پر ہم سو بھی لیتے ہیں اور اب تو بچوں کے بیسمنٹ کے اتنی عادت ہو گئی ہے کہ ہم رات کو بھی یہی پر سوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسمنٹ میں اگر ایسی آپ بند بھی کر دینا تو وہ ایٹموسفیر بہت ڈھنڈا رہتا ہے لیکن اوپر تو بس ایسی ایک منٹ کے لیے بگر آپ بند کریں تو بس گویا سمجھیں کہ قیامت ہی آ جاتی ہے تو ابھی میں نے صبح صبح نیچے سے ہی جگہ صاف کر لی ہے بیٹی میری انیورسٹی چلی گئی ہے اور بیٹے کو چھوٹی ہیں چھوٹی کو بھی چھوٹی ہیں بس اب میں اوپر جاؤں گی کھانا بناوں گی اور باقی کام اور جب تک میں اوپر ہوتی ہوں تو بس میری جان ہلکان ہوتی ہے میں کہتا ہی کب میں نیچے جاؤں اور میرا کام جو ہے تو وہ ختم ہو میں نیچے آنے کی کوشش کرتا ہوں اس روم سے وغیرہ میں نے سارے ٹھیک کر لیا اور بچوں کی روم پر آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ ہم اوپر ہوتے ہی نہیں ہے زیادہ تر تو بس یہ اوپر جگہ ماشاءاللہ سے صاف ہی رہتی ہے تھوڑی دیر کے لیے میں ہی اوپر آتی ہوں کام وغیرہ کرتی ہوں مطلب جتنا بھی بچنے کی کوشش کرو لیکن کام تو کرنا ہی پڑتا ہے اوپر بھی سو کام ہوتے ہیں خاص با کچھن کا جو ہوتا ہے وہ مین کام ہوتا ہے تو وہ کرنے کے لیے تو اوپر آنا ہی ضروری پڑتا ہے تو بس پھر میں کر کے یہ جلدی جلدی ہتم کرتی ہوں کہ نیچے جانا پڑھو ہے کچھن کا کام بھی میرا ہو گیا ماشاءاللہ سے اور میں بنا رہی ہوں آج آلو کیمہ اور کیمہ جو ہے تو اچھی طرح فرائی ہو جائے گا اس پر میں آلو فرائی کروں گی اور پھر میں اس کا گم پر رب دوں گی آرام سے آلو پکتے رہیں گے بس مجھے اب یہ گرمہ کاٹنا ہے تاکہ گند والا آتا ہے نا تو اس سے پہلے مستنا کا کچھ چیز ہو تربوز ہو یا کرما یہ کاٹ کر میں اس کی چھلکیں باہر لگا دیتی ہوں تاکہ گند والا آئی تو وہ ساتھ میں یہ چیزیں لے جائے تاکہ پھر بعد میں یہ بڑا بڑا گندہ بھی گرمی کی موسم میں یہ کہ ڈسٹ پوت آتی ہے تو ڈسٹ کا سمجھ نہیں آتی کہ کتنی بھی ڈسٹنگ کر لو نا تو ہر وقت ہی ڈسٹ 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 اور ایک ایک چیز کی ڈسٹنگ جب تک خود نہ کرو نا تو حالانکہ آپ کو میں نے ایک ولاغ میں بتایا بھی تھا کہ مجھے ڈسٹنگ سے شدید نفرت ہے اور جب پھر میں ڈسٹنگ کرتی ہوں نا تو پھر میرا بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو میں چاہتی ہوں بچوں سے کروا ہوں لیکن وہ ماشاءاللہ سے دو منٹ میں ہی کر کے فارغ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ساتھ ستھرا کرنا نہیں ہوتا تو اس وجہ سے پھر میں خود ہی ڈسٹنگ کو بھی پریفر کرتی ہوں اور اپنے سارے کام خود ہی کرتی ہوں تو خود تو میں مطلب سب کچھ کرنا چاہتی ہوں کہ میں خود ہی سب کچھ کروں اور کسی کو کچھ بھی کرنے کو نہ کروں لیکن لیکن مانا پھر اتنی ثقاوٹ ہو جاتی ہے کہ رات تک انسان کی بالکل ہی حالت خراب ہو جاتی ہے مگر کام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ختم ہونے کا بالکل نام لیتے ہی نہیں ہیں اور ابھی مجھے جا کر باہر فرش دھونا ہے میں گاڑی نکلنے کا انتظار کری تھی کہ گاڑی نکلے تو میں جا کر فرش دھولوں تو بس ابھی میں جاتی ہوں بس ساری جگہ بغیرہ دھوکر فارغ ہوتی ہوں تو فرنڈ زیر ہی تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو پسند آئے گا ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا انشاءاللہ اگری ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ